ہیلے سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ سب ایک بار پناہ آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل سیو کوچنگ کلسز پر سوگت ہے اور آج کے اس ویڈیو میں سٹوڈینٹ آپ کو سمجھانے والا ہوں ایسے این ون افکریا اور ایسے این ٹو افکریا اس کو آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے ایک انوک افکریا یا دوئی انوک افکریا کوششن کیسے کیسے پہنچا جا سکتا ہے وہ سب کچھ سمجھاؤں گا دیکھئے بہت سارے بچے کہتے ہیں سر آپ کوششن نہیں سمجھاتے کیسے کوششن آئے گا دیکھئے کوششن کیسے آئے گا الکیل ہیلائیڈوں میں نابک اس نے ہی پرتیش تھاپن ایسے این ون اور ایسے این ٹو افکریا کو سمجھائے اور اس کے کریا ویدی کو لکھئے کوششن کیا آئے گا الکیل ہیلائیڈ میں نابک اس نے ہی پرتیش تھاپن ایسے این ون اور ایسے این ٹو افکریا کی کریا ویدی سمجھائے سب سے پہلے آپ کو نابک اس نے ہی پرتیس تھاپن اب کریا کیا ہوتی ہے اس کو سمجھائیں گے تو سٹوڈنٹ کاربنک یوگی کے کسی پرمار یا نابک اس نے ہی کا ان نابک اس نے ہی سمو کے دورہ پرتیس تھاپن نابک اس نے ہی پرتیس تھاپن اب کریا کہلاتی ہے مطلب کینڈری دھات پرمار کو ڈائریکٹ پرتیس تھاپن کر دینا سمجھ پا رہا ہے وہ ڈائریکٹ کینڈری دھات پر اٹیک کرنا اور اس کو علا کر دینا یہ کہلاتا ہے آپ کا نابک اس نے ہی پرتیس تھاپن نابک اس نے ہی نابک یعنی کینڈری ہے اس نے ہی مطلب کھیچ کر کے پرتیس تھاپن اس کا علا کر کے دوسرے کو جوڑ دینا یہ کہ ڈائریک پرتیس تھاپن کر دینا سمجھ پا رہے ہو اسے کہتے ہیں اس نے نابک اس نے ہی پرتیس تھاپن افکریا مطلب کوئی نابک پرتیس تھاپن ابھی کرما کوئی آئے گا اور اس کے کینڈری دات پرمان پر اٹیک کرے گا اور اس کو علا کر کے یا تو اسے علا کر دے گے یا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ آکرسیت ہو کر کے بس تھاپت کر دے گا مطلب اس کو علا کر کے خود جڑ جائے گا اتنا کلیر ہو گیا نابک پرتیس تھاپا نابکریہ نابک اس نہیں مطلب نابک ایسے جو کندری دھات پرمار سے آکرسیت ہوتے ہیں اور کندری دھات پرمار سے جڑے ہوئے ہیلائٹ کو علا کر کے سوئیم جڑ جائیں گے آکر کے سمجھ پا رہے ہوں کوئی بھی نابک اس نہیں ابھی کر مک تو ایسے جو ابکریہ ہے وہ نابک اس نے ہی پرتیس تھاپا نابکریہ کہلاتی ہے یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک اڑک کریہ بھی دی جسے ایسے این ون ابکریہ کہتے ہیں اور دوسرا دوئی اڑک کریہ بھی دی جسے ایسے این ٹو کہتے ہیں تو یہ کوششن پوچھا جائے گا تو اس پرکار سے آپ کو لکھنا ہے ساتھ میں اسٹوڈنٹ کبھی کبھی ایک کوششن پوچھ جاتا ہے ایسے این ون ابکریہ اور ایسے این ٹو ابکریہ میں انتر تو یہاں پر دو پرکار کوششن پوچھے جاتے ہیں ایک بار ایک کوششن آپ نوٹ ڈاؤن کرو الکیل ہیلائیڈوں میں نابک اس نہیں پرتیس تھاپن ایسے این ون اور ایسے این ٹو ابکریہ بھی دی جو آپ کو پہلے کریہ بھی سمجھا جائے گا اس کے بعد آپ کو سمجھا جائے گا اسٹوڈنٹ کی ایک اڑک افکریہ ارثات ایسے این ون اور ایسے این ٹو ابکریہ میں ڈیفرنس تو ویڈیو کو انتر دیکھتے رہیے نابک اس نہیں پرتیس تھاپن ابکریہ تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ جب کارمنی کے ہوگی نابک اس نہیں ابکرمک یا ڈائریکٹ کسی سمود اور آپ پرتیس تھاپیت ہو جاتے ہیں تو یہ جو پرکریہ ہے نابک اس نہیں پرتیس تھاپن ابکریہ کہلاتی ہے اتنا کلیر پریباسہ آپ لوگ سمجھ گئے تو اب آگے اسٹرینڈ آپ کو ایک اڈوک کی کریہ بیدھ لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے کہ یہ کریہ دو چڑڑوں میں پون ہوتی ہے پہلے الکیل ہیلائٹ بند کا بیدلان ہوتا ہے مطلب ٹوٹتا ہے اور کاربو کےٹائن بناتا ہے یہ کریہ مند گت سے ہوتی ہے لیکن جب دو تی پد میں کاربو کےٹائن جو ہوتا ہے نیوکلیو فیلک ابھی کرمک کو سگرتہ سے کریہ کر کے ادپاد بناتا ہے اور یہ تھوڑا سا تی برگت سے ہوتا ہے تو دو چڑڑوں میں ہوگا پہلے پد میں کیا ہوگا الکیل ہیلائٹ ٹوٹے گا دیکھئے گا سسٹیمیٹک میں بتا رہا ہوں پرثم پد پرثم پد پرثم پد میں کیا ہوگا الکیل ہیلائٹ ٹوٹے گا الکیل ہیلائٹ لے لو آپ Rx کیا ہے آپ کا الکیل ہیلائٹ اس کا بند بیدلان ہوتا ہے ویشم ہے نا ویدلان اور کیسا ہوتا ہے مندگت سے ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے مندگت سے تو جب ٹوٹے گا کاربو کیٹائن یعنی پلس اور یہاں پر ہیلووجن این بناتا ہے یعنی اس کے جگہ ہم کوئی بھی یوگیک لے لیں جیسے اسٹوڑنٹ یہاں پر لے لیتا ہوں CH3 CL اور جب یہ ٹوٹتا ہے تو CH3 پاسٹی بنایے گا ہے نا اور یہاں پر اسٹوڑنٹ CL نگیٹی بنایے گا یعنی کاربو کیٹائن بناتا ہے اور وہی ہوگا بسم بیدلن یعنی مندگت سے بسم بیدلن ہو رہا ہے جرور ہی نہیں کہ اوپر نیچے کہیں بھی لکھ سکتے ہو آپ کنفیوز مت ہونا چاہے اوپر لکھ دو چاہے نیچے لکھ دو رائٹ اسٹوڑنٹ اتنا کلیر ہو گیا تو یہ آپ کا Rx بند بیدلن ہو رہا ہے اس کا مندگت سے تو آپ کا جو ایک کاربو کیٹائن بنا لیا اب یہ جو دوتی ایسٹاف ہوتا ہے یعنی دوتی اے پد میں دوتی اے پد میں کیا ہوتا ہے یہ نابک اس نے ہی ابھی کرمک سے کریا کر کے کیا بنا لیتا ہے اسٹوڑنٹ یوگک بناتا ہے تو یوگک کوئی بھی یوگک آپ لے سکتے ہیں جیسے یہاں پر R جو پاسٹیب ہے یہ کاربو کیٹائن وہ OH نیگیٹیب آئین جیسے ابھی کرمک ہے اس سے کریا کرتا ہے اور یہ تیبر ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تیبر گتی تو کیا بنا لے گا اسٹوڑنٹ ROH کیا بنا لے گا ROH اسی طرح یہاں پہ ہم CS3 لے لیں CS3 پاسٹیب اور OH نیگیٹیب سے کریا کرے گا تیبر گت سے تو کیا بنایے گا CH3OH کیا بنا لیا الکوحال کیا بنایا الکوحال یہ بن گیا الکوحال ٹھیک ہے آپ کا جو R پاسٹیب ہوتا وہ کاربوکیٹ آئین ٹھیک ہے اور یہ نیکولیوفیلک ابھی کرمک ہے یہ کیا ہے اسٹوڑنٹ یہاں پہ جو R پاسٹیب ہے وہ کاربوکیٹ آئین یہاں پہ کنفیوز نہ ہو نا یہی ہے آپ کا لکھے دے رہا ہوں کیا آپ کنفیوز مت ہو نا کاربوکیٹ آئین تو یہ پرثم پت آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے نا جو کاربوکیٹ آئین وہ نیکولیوفیلک ابھی کرمک سے کریا کر کے تیبرتہ کے ساتھ یوگی بنا لیتا جیسے یہاں پر ایلکوحال بن گیا تو یہ آپ کا پرثم ہو گیا کونسا ایک اڑک اب کریا ٹھیک ہے اب آپ کو دوئی اڑک سمجھنا ہے تو اب آپ دوئی اڑک کو سمجھیں دوئی اڑک میں کیا ہوتا ہے کہ اس بیدھ میں ناب کی پرتش اپ ایک ہی پد میں سمجھ ہو جاتی ایک اڑک مطلب ایک پد دوئی اڑک مطلب دو پد ایسے سمجھیں ٹھیک نا دو پد میں سمجھ ہوتی ہے جس کے پھل سمجھ 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 ایک پد میں ہوتا دیکھئے گا یہ بریکٹ شروع کر دیں یہ پر آپ ہو ہے یہ پر آنسی کرنہ بیس ہے اور یہ آپ کا ایک ہیڈروجن بند بند بناتا ہے اور یہ پر آپ کا X ہے اس پر آنسی کرنہ ہے یہ ہو گیا پھر اس کی جو پروسس ہے تیبر ہوتی ہے اور ڈائریکٹ یہ R جو OH ہے وہ الگ ہو گیا اور جو آپ کا X نیگیٹی وہ الگ ہو گیا اتنا لکھنا ہے کہ اس کریہ میں دو آنو بھاگ لے سنکرمن آوستہ کا نیرم کرتے ہیں اس لیے اس مطلب جیسے آپ کا RX یہ پھر تھا اور اس نیگیٹی بائن دونوں کے مولر سندر پر نیرم کرتی ہے آگے کہ لکھنا ہے کہ اس کریہ میں دو آنو بھاگ لیتے ہیں اس لیے اس سن 2 آف کریہ کہتے ہیں clear یہ سندرتہ ہے اس کے بیگ پر نیرم نہیں کرتی پر رمی کا بستہ میں جو پدار لی آتی ہے اس پر depend کرتی ہے sn2 میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا بیگ کریہ دار اور نہ بھی کس نہیں دونوں کی سندرتہ پر نیرم کرتی ہے مطلب اس میں دو اڑو اپن بھاگ ملیتے ہیں مطلب دو ایک سانت لیے جاتا ہے تو دو اڑو دونوں کی جتنی سانت 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 جو sn2 کریا ہے سب سے زیادہ ترتی ایک الکیل ہیلائیڈ میں ہوتا ہے دوتی سیکنڈری اس کا اپو جیٹ ہے سب سے کم ترتی میں پھر اس سے زیادہ دوتی میں اور سب سے زیادہ پراثم میں اور آپ پراثم ملک مطلب یہ پراثم direct الکیل کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے اس میں ریسیمی کرن ہوتا ہے اور ان میں بینیاز کا پونٹ تربیمی پرتی ستھاپن ہوتا ہے ریسیمی کرن کا مطلب ہوتا ہے شٹرن جیسے آپ نے دیکھا کہ پہلے دو بھاگم بٹا اس کے بعد ریسے کی روپ میں دوسرے سے جڑا اس کے بعد یوگ بنایا لیکن اس میں direct پونٹ ستھاپت تو نہیں ہوتے direct آپ کا یوگ بن جاتا ہے اس کب ایک دروی بلائکوں میں بڑھتا ہے یہ دو پدوں میں سمپن ہوتی ہے ایک پد میں سمپن ہوتا ہے یہ سمپن ہوتی تو انتر تو بہت ایجی ہے دیکھو آپ کچھ چیز بہت ہی آسان ہے پرثم میں دو پد میں سمپن ہوتی ہے اسے تو آسانی سیاد کر لگ یہ آنک ہونے کی سمپن ہوتی ہے دو تو ایجی ہے بہت ہی ایجی ہے ٹھیک تیسرا یاد کر لوں اس کب ایک دروی بلائک میں بڑھتا ہے اور اس کب ایک دروی بلائک میں گھڑ جاتا دروی بلائک ہے جیسے کوئی بھی آپ کے پاس بلائک ہے اس سے بھی ہم ہم نا بھی کس نا نا بھی کس بھی کس نا بھی کس نا بھی کس نا بھی س ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھے لائک کر دینا دوست تک شیئر کر دینا نئے تو چینل کو سبس کر بیل آئک کر لینا جی ہی بند ماترام